رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے کہ اللہ تبارک قسم و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کا جو بندے کے ساتھ حق ہوگا اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی ہے چاہے تو ماف کر دے چاہے تو عذاب دے دے اور دوسرا وہ ہے ہمارے اعمال کا دفتر اور ہمارے اعمال لامہ جس میں شرک ہوگا اس کے بارے میں تو تیہ کر دیا اللہ ماف نہیں کریں گے اور تیسرا اعمال لامہ وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں لا یترک اللہ اس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں حساب ہو گیا کتاب ہو گیا اپنی نمازوں نیکی تقوی توحید کی وجہ سے وہاں سے بچتا گیا پلسرات سے بچتا گیا مناقشے سے بچتا گیا ہوتے ہوتے جنت اور جہنم کے درمیان پہنچ گیا رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آخری میدان ہے یہاں کیا ہوگا یہاں کے ساس ہوگا تم نے کس کو گالی دی ہے کس کی غیبت کی ہے کس پہ بہتان باندھا ہے کس کے مال پہ ناجائز قبضہ کیا کس کی جائدات پہ نظر رکھی اور تم نے کس کی عزتوں سے کھیلا ہے اور کس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے خون اس کے خون کو جو ہے وہ تم نے بہایا ہے یہاں قساس ہوگا فیصلہ ہوگا ایک ایک پائی کا قساس ہوگا جب تک قساس نہیں ہو جائے گا جنت کا داخلہ نہیں ملے گا ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے حرام کھا لیا تو ختم ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا وہاں تو درہم اور دینار نہیں ہوں گے یہاں ہیں کسی کو دے کے راضی کر سکتے ہو منع سکتے ہو منع لو اور اس کے حقوق لٹا دو اس دن کے آنے سے پہلے جہاں درہم اور دینار نہیں ہوگا پھر وہاں تمہاری نیکیاں ہوں گی وہ اس کو دی جائیں گی پھر یہ بھی حضور نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی صاحب حق کے گناہ تیرے کندوں پہ ڈالے جائیں گے اور پھر انہی گناہوں کا پوجھ لے کے جہنم کے گڑوں میں گر جائے گا میرے دوستوں رزیزوں یہ قصاص کا میدان سجنا ہے جنت اور جانی یہ کب ہونا ہے یہ تو سالوں بعد ہوگا کوئی حرج نہیں سالوں بعد کیا نہیں ہوگا ہوگا میں اور آپ کا ہوں گے کوئی طاقت ہوگی مرشب نہیں ہوگی عمال ہوں گے اللہ کا حکم ہوگا انصاف کا تراز ہوگا وَنَّزَعُ الْمَوَاسِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ محشر کے میدان میں انصاف کا تراز ہو لگے گا وہاں وزن ہوگا اور یاد رکھنا وزن عمال زیادہ ہونے سے پھیلاؤ سے وزن تیہ نہیں ہوتا وزن تیہ ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کا خوف کتنا ہے اس سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَانِ الْحَوَا جس کے نام عمال میں کوئی نیکی نہیں صرف ایک توبہ کی ہے لیکن اللہ کا خوف تاری ہو گیا اس سے ملاقات کا در تاری ہو گیا سارے عمال نام عمال خالی پڑا ہے بس توبہ آخری موجود ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کو جنتوں کا وارث بنا دوں وہاں فیصلہ تو اس بات پر ہے کہ غفلت سے دنیا گزاری ہے یا پھر جاگ کر اللہ کی ملاقات کے جو ہے وہ اس کے احساس کے تحت اور شعور کے تحت گزاری عجیب تقابل کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس ہے لگی ہوئی حضور ہے معلمے محسن کائنات بیٹھے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جن کی خواہش ہوتی تھی حضور کا مسواق سے بہت پیار ہے پیلو کے درخت پہ چڑے مسواق توڑ کے لاؤں اور جب درخت پہ چڑے ہوا چلتی ہے عبداللہ بن مسعود کا جسم لاغر ہے نحیف ہے کمزور ہے ہوا تیز چلی پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑا گیا درخت کی شاخ سے اتر گیا اب پتلی پتلی ٹانگیں ہیں وہ ایسے ہوا میں لہر رہی ہیں صحابہ نے دیکھا چہروں پہ مسکرہت آ جاتی ہے حضور فرماتے ہیں اتعجبون من دقتی ساقعی میرے ساتھیوں ابن مسعود کی پتلی دبلی ٹانگیں جو ہوا میں لہرائی جا رہی ہیں یہ دیکھ کر تمہیں ہسی آ رہی ہیں سنو اُز ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یہی ٹانگیں اللہ کے ترازو میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں اہد بہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گی اور دوسری طرف کیا کہا کہا یوتہ بررجل سمین قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا ہوگا لایا جائے گا کھا کھا کے توندھیں نکلی ہوئی جسم پہ گوشت ہے چڑا ہوا اور چربیوں کا مارا ہوا وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہے میزان اور ترازو میں جب نام آمال تولے جائیں گے رسول اللہ فرماتے ہیں لا يزنو عند اللہ جناح بعوزت اتنا لمبا چوڑا تگڑا موٹا شخص اس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا وہاں فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ وہاں فیصلہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی بنیاد پر ہے